میں نہ جانوں میں نہ جانوں تمہیں اپنے نئے نقش اتنے یاد نہیں ہوں گے جتنی تمہیں سائرہ یاد ہے لیکن پھر اس کے چہرے پہ لکھا وہ دکھ وہ در وہ مجبوری نہیں پڑ پائتے شکایت کرنی ہے نا امی اپنے آپ سے کریں میری اس حالت کے ذمہ دار آپ میں سائرہ نے نیاد کو چور رستہ دیا ہے تب ہی تو وہ چاہتا رہا ہے منہ کر دیتی نہ آنے دیتی تو بات بیٹی کو گھر لانے تک نہ پہنچ دی اب سائرہ پیران تونوں نہیں جائیں گی امی میرا گھر بچالے امی امی میں ناین سے بہت معبت کرتی ہوں میں ناین کے بگیر نہیں رہ سکتی امی پلیز میرا گھر بچالے امی پلیز سب کی آنکھوں میں بد کردار سہی پر نیم کی آنکھوں میں سرخ رو رہنا چاہتی ہوں دیکھو ناین ایک بار اچھی طرح سے سوچ لو تمہارے دل میں اگر جانسہ بھی شک ہے تو اسے مت لے کے جاؤ امی جان اب مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیا میں اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہوں سائرہ پوچھنا پڑے گا اگر یہ خود جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اتراز ہے نین سائرہ میں چلوں گی میری بیٹی کا گھر اجار کر کس طرح خوشی خوشی اپنا گھر بچانے کے لیے چل پڑی اور یہ یہی بیٹی رہ گئی ہے اسے نین لینے آیا تھا میں ہاتھ بھی آ کر اپنی بیوی کو لے جائے کس نے روکا ہے دھادی وہ شخص مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا نہیں وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے مجھے شادی کی پہلی راتی پتا چل گیا تھا یہ وہ اس رشتے کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے تو پھر میں اس کے پاس کیوں جاؤں تو کیا کروگی بیٹا یہی روگی شادی کے بعد لڑکے اپنے شوہروں کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور اگر وہی شوہر کسی اور میں انچرسٹڈ ہو نا تو اسے چھوڑ دینا چاہیے کیسی باتی کر رہی ہو تمہارا گھر ہے خود چلی جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں بیٹا دادی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تم خود ہی چلی جاؤ نا میں نہیں جاؤں گی بہت ہو گیا اور اب آپ کی مرضی نہیں چلے کہ میں نے ہاتھ رشتہ توڑ رہی ہوں بس اور پلیز میری لائیف میں انٹیفیر کرنا چھوڑ دے آم زب بھی آپ نے ایسا کیا نا میری صرف تو بہو ہی ہوئی ہے میں آہ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا معاف ہی مانگ رہی ہو کیعنی کہ تم مانتی ہو کہ غلط ہی تمہاری تھی نا میں ہاں بیز سہرا اس کا نام تو مطلعو اپنے مو سے میرے سامنے میں مانتا ہوں کہ وہ مکمل ہے میں نا مکمل میں مانتا ہوں کہ میں معذور ہوں نہیں نا ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے سہرا یاد آتا ہے نا تمہیں اور ٹھیک ہے آنا بھیجائی ہے لیکن یوں اس کا نام لے کے میرے سامنے کیا چھتانا چاہ رہی ہو تو میں کچھ جتانا نہیں چاہتی میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو پھر معافے کیوں مانگ دی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی اثار ہو میں نہیں جانتا تم اس گھر میں واپس آنا چاہتی تھی نا آگے ہو اب رہو یہاں میں لے آیا ہوں تمہیں جب اعتبار نہیں رہا تو مجھے کیوں لائے کیونکہ میں اب تمہاری ورہ سے اپنا آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اب جو سہنا ہوگا تمہیں سہنا ہوگا کیونکہ میں تھک گیا ہوں تمہاری بے وفائے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اور اب لایا ہوں صرف نفرت کرنے اور تمہیں پتہ چل جائے گا سہرا کہ محبت سے لانے والے نفرت بھی ٹوٹ کر کرتے ہیں ہاتھ چھڑو سہرا میرا ہاتھ ایسے بنا دے تم نے بنا دیا ایسا سہرا یہ نفرت کی بنیاد تم نے ڈالی ہے اب دیکھو اس عمارت کو اور خوشی خوشی رہو یہاں بولو کیا رہ لوگی نفرت کے سائے میں رہ لوگی آپ کے ساتھ ہر حال میں رہ لوگی سہرا آگے ہیں تمہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ بھائی تمہیں نہیں بھیجیں گے ہاں آگئی ہے اور خود ہی آئی ہے کوئی زبردست نہیں لے کر آیا سکا ہے نا سہرا جی بہت اچھا کیا جو تم آدھیں گا تمہارے ہی دم سے تو یہ گھر ہے دیکھنا کہیں دم نکال نہ دینا نراز شہر کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم اسے منا لوگی جو جا کے چینج کر کیا پھر ہمیں کھٹے کانا کھاتے ہیں سہرا اچھا لاؤ دو میں بات کروں تمہارے رونگ نمبر سے مجھے کوالٹ ایم نہیں کرنی نا ہے چھو مجھ سے شرماری ہو کیا کس بات کی شرم اگر تو میرے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے میں باہر چلا چاہتا ہوں پر مجھے بات ہی نہیں کرنی نا ہے لیکن مجھے کرنی ہے شارہ شارہ ہلو شارہ میں ہے پر فر شارہ تم میرا فون کیوں نے اڑھا رہی ہو شارہ تم جانتی ہونا میں تم سے بہت محبت کر سا میں کس دن سمجھائے گی کہ میں تم سے کتنا بیار کرتا ہوں مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی تم سے بیار نہیں کر سکتا شارہ میں تمہیں بات بھا رہا ہوں تیسا میں اس بات کو سمجھا اسے ایک بار میں لاؤں صرف ایک بار ہلو شارہ 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 کوڑ راب ہوگی ہوگی آپ تنہین بھی نہیں ہے وہ میرا فرم سرور ڈھائے گی میں تمہارا تمہارا کھول کرتا ہوں زیرا مجھے پتا ہے تم مجھ سے ملو گی کیا ہوا شرما گئی کر لو بات میں نہیں رکوں گا جو کرنا چاہتی ہو کرو بات کرنا چاہتی ہو کرو اسے ملنا چاہتی ہو ملو لیکن ایک بات یاد رکھنا سارا میں تمہیں تلاک نہیں دوں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور میں تمہیں اپنا ہوں گا بھی نہیں یہ بات بتا دیں اپنے یار کو مصلا کیا ہو پاکا میں بھی ٹھائے گئے دیں ایم سو ہپی آگ کی جی آپ کی مطلبہ سارت کا موبائل آف ہے کیوں سارا مزی آف کیوں نہیں ہو رہی ہے تم سے سارا مکلیں موسیقی آگ کی جی آپ کی مطلبہ سارت کا موبائل آف ہے میاں بیٹے آؤ کھانا کھا لو پھوک مہیں ہے اسے کیا حالت بنا لیے تم نے اپنی صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہر وقت باہر رہتے ہو یا پھر اس موبائل پر کسی کو کال کرتے رہتے ہو اپنی حالت صدھارو میری ایسا حالت کی زمیتار کون ہے میری ایسا حالت کی زمیتار میرے بچے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے چوبی کیا تمہاری بھلائی کیلئے کیا ہے میری بھلائی کیلئے کیا آپ نے اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ کو برا برا لگے گا سائرہ سے محبت کی دی میں نے سائرہ سے اس کو چاہتا تھا میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کو وہ محبت کے روپ میں پرسندی نہیں یہ تمہاری بات ہرگز نہیں مانو گی کہ میں نے تمہاری شادی سائرہ سے نہیں کروائی سائرہ خود شادی کر کے نین کے ساتھ چلی گئی لیکن اب وہ مجھ سے شادی کرے گی میں بتا رہا آپ کا تم سے کیسے کر سکتی ہے کیوں چونکہ وہ اسے گھر واپس لے گیا دیکھو نیان سائرہ کو نین واپس گھر لے گیا اب تم شرافت سے جاؤ کرن کو واپس گھر لے گا میرے 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 سمالو اپنے آپ کو میرے مچ سے میرے 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 اسے کب مل رہی ہوں کس سے اسی سے جس کا بار پار فون آ رہا تھا اور کہاں مل رہی کہو تو میں لے چلوں میرے دینب ایسا کیوں کر رہا ہے میں کیا کر رہاً سائرہ میں تو وہی کر رہا ہوں جو تم چاہتی ہو میں نے تو ہمیشہ بہی کیا ہے جو تم چاہتی ہو پھر تم نے ایسا کیوں کیا میں مجبور نہیں نہ 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 کوئی وضاحت نہیں کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں سننی میں نے کچھ نہیں سننی جب آپ میری بات نہیں سننے تو میری بات آپ پہ یقین کیسے کریں گے نین کیونکہ میں بار بار پوچھتا رہا اور تم اس کو چھپاتی رہی نیہا نام مت لو اس کا اپنے موں سے کھناتی ہے مجھے سائرہ فرہ تمہیں کب سے فون ملا رہی ہے تمہارا فون کیوں بند آ رہا ہے وہ میرا فون خراب ہو گیا کیسے گر گیا تھا اچھا کوئی بات نہیں تم نین کے موبائل سے بات کر لو وہ کب سے انتظار کر رہی ہے تمہارا جی میری بات نہیں کیسی ہو؟ نین نے کچھ کہا تو نہیں؟ کیسا ہے وہ تمہارے ساتھ؟ میں بہت خوش ہوں نین کے ساتھ اماں وہ میرا بہت خیال رکھ رہا ہے اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اچھے سنو خدا حافظ موسیقی 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 یہ سارے پھول کہاں گئے میں تو سار جی نے سارے اکھاڑ کے پھیکوا دی منی وہ مرزا گئے تھے شکریہ ان کی خوش پو تک مر چکی تی اس لئے میں نے اکھاڑ کر پھیک دی مجھے اچھے لگتے تھا تم چلی گئی مجھے بھیج دیا گیا تھا جھوٹ بولا تھا تم نے دھوکہ دیا نہیں میں تو کبھی جا کر بھی آپ کو خلط ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ میں صحیح ہوں کبھی کبھی انسان کا بہت صحیح ہونا بھی اس سے بہت کچھ چھین لیتا ہے اور اسے خلط ثابت کر دیتا ہے منی دعا ہے کہ آپ تو وہ وقت میں آئے جو مجھ پر بیتھ رہا ہے چھوڑ دو سایرہ کو نہیں چل سکتی وہ تمہارے سامنے نہیں چل سکتا اور نہیں چھوڑو چین لوں گا میں اسے کمسے چین کر دکھاؤ محبت کرتی ہے وہم سے دنیا میں محبت پر صرف تمہارا حق نہیں ہے لیکن وہ ایک اندھے کے ساتھ اپنی شاری زندگی برگاپتی نہیں کر سکتا مجھے اندھا ثابت کر دکھاؤ اور اگر ثابت کر دکھایا تو تو میں تمہاری سارے سے شادی خود کراؤں گا اپنی شاری زندگی برگاپتی ہے سمان لیا ہے جی میں ہم لے آئے ہوں پلان کہا ہے؟ وہ تو جی میں انہوں نے مجھے سودا لانے کو کہا اور وہ خود نیاز ساپ کے ساتھ چلے گئے نیاز کے ساتھ؟ کہاں؟ پتہ نہیں وہ وہاں پارک میں آئے تھے پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ دیر سر سے باتیں کی پسر نیاز ساپ کے ساتھ گھر آگئے تھے کیا ابھی تک ہی آئے گا؟ نہیں تم جاؤں نیاز کے ساتھ چلے گئے؟ دیکھیں کہاں؟ سائرہ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پریشان کیوں ہو؟ بتاو مجھے مجھے بہاں ٹر لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے؟ کیوں ڈری بھی ہو تم اتنا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نیاز 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 آج نین سے ملنے پاک گیا تھا نین سے ملنے کیوں؟ فلید نے مجھے بتایا کہ نیاز نین سے ملا تھا پتہ نہیں کیا کہا ہوگا؟ میں نے تو اپنا فون بھی توڑ دیا تاکہ وہ اسے رافتہ نہ کر سکے اور اب وہ نین تک پہنچ گیا ہے پپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ نین کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تم پریشان مت ہو میں نین سے بات کرتی ہوں فلید بیٹا اب کیا ہوگا؟ میں اپنے ازغر کو کیسے ملوں گی؟ خود آئے گا نا آپ سے ملتے ہیں وہ آتا ہے تو نیچے سے ہی چلا جاتا ہے میری طرف دیکھتا بھی نہیں اتنی نفرت کرنے لگا ہے مجھ سے میں نہیں کوئی نفرت نہیں کر رہا آپ ایسا نہیں ہوگا میں اس سے کہوں گا آپ سے ملیں میں نے جو بھی کیا ازغر کیلئے کیا اسے ہر الزام اور بدنامی سے بچانی کیلئے کیا ہے دیکھو اب وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتا ٹرامینی ختم ہوتے ہیں چلیئے آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے نین جائیں یہ ازغر مامو کہا غائب ہے نظر نہیں آرہے اس نے کوئی اپنا نیا بزنس سٹارٹ کیا اسی میں بزی رہتا ہے نین تم آج نیہات سے ملنے گئے تھے اچھا تو اب چگلی کی جاتی ہے آپ کو میری کسی نے کوئی چگلی نہیں لگائی مجھے پتا چلا ہے اور بتانے والا کوئی اور نہیں سائرہ ہو ابھی بھی اتنی فکر رہتی ہے اس کو اس کی اسے تمہاری فکر ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں لگ نہیں رہا کیا تو پھر کیوں بار بار نیہات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیا آپ بھی اتنا اہم ہے تمہارے لیے وہ نین تم غلط سمجھ رہے ہو میں تو اب جا کر سمجھاؤں اس کو بھی اور اس کی چال کو بھی نہ ملا تھا آج میں نیہات سے کچھ پوچھنا تھا اس سے کچھ چھپا ہوا جاننا تھا مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنا چاہئے تو میں کس کا یقین کروں ماما یہاں تو سب نکاب پوش بن کر رہے گئے میں ان تم بھول رہے ہو اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی وہ اس حد تا گر سکتا ہے تو میں اسے کسی بھی اچھے کی امید نہیں رکھنی چاہیے اس نے جو کچھ کیا سارا کی وجہ سے کیا وہ تو آج بھی سارا کے بارے میں بار بار وہی سب بتا رہا تھا مجھے میرے دل اور دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں کیا نہیں کس کا یقین کروں کون سچا ہے اور کون جھوٹا تم صرف سارا کی بات سمو گے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری بیوی ہے اور تم سے محبت کرتی ہے اس بات کو تو رہ نہیں دیں آپ ماما کیونکہ اب تک جو ہو چکا ہے اسے سب کے گربان کھول کے رکھتی ہیں اور تم اگر اتنی فکر ہے نا نہات کی تو مل آؤ جا کر اس سے نا، لا، نaign نا، 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 نا خاؤڑ سر کے ملا سارا نا کیا سمجھتاہ نا کیا چوستاہ نا کیا چاطاہ ہے یہ کون دیکھ رہا ہے جس ہاتھ تک تم گر گئی تھی سارا کیا تمہیں گھر سے نہ نکال empud میں ڈر گئی تھی ہے ہاتھ سے تم ڈر گئی تھی تو میں ڈر گیا تھی میرے پاس آتی مجھے بتاتی لیکن ناĩی تم نے ڈ Выپیا میں آپ کو بتانا چاہتی تھی نیر لیکن بتایا تھا نہیں نہیں بتایا مختصر رکھو تم نے مجھے انداز ثابت کر دیا سائرہ لیکن میں بھی اب ثابت کروں گا کہ میں کیا کیا دیکھ سکتا ہوں کس حد تک لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے سائرہ کیونکہ اسے ہی محبت کہتے ہیں پوپو میں نے ان کو کچھ نہیں بتا میں آپ نے مجھے کس قدر دنگ کیا گا کس کی دھمکی اس نے مجھے نہیں دی پوپو میں کیا گر دی وہ سمجھ جائے گا سائرہ اور تمہاری بھی سنی جائے گی کب پوپو کب وہ تو دن میں دن میں سے دور ہوتے جا رہے ہیں پوپو اور بتا رہے گی اپنے ہاتھ نے میرے کناب کیا زہر بڑھے گا سائرہ تم دیکھنا ایک نہ ایک دن اسے تمہاری ساری باتوں پر یقین آ جائے گا بس بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے ایک عورت جب کچھ کرنے کا تھان لیتی ہے نا اس سے اس کا گھر اس کا شور کوئی نہیں چھین سکتا جاہے کوئی کتنا ہی تاکتور کیوں نہ ہو یا پھر نیہات کی طرح سر پھرا تم جیتو گی اور تمہاری محبت بھی یقین کرو میرا سابرہ میری بات تو نہیں سن رہا ہے تمہیں سمجھاؤ اسے چھاؤ گی اسگر وہ مجی ہے ہماری ماں ہے ہماری وہ خود تو غلطی کر سکتی ہیں لیکن اپنی غلطی مان نہیں سکتی ہیں اسگر وہ بوڑی ہو گئی ہیں زد لگاؤ گا ان سے میں نے کونسی زد لگائی بھائی میں انہی کی وجہ سے چلا گیا تھا اور واپس بھی انہی کے لیے آیا ہوں اچھا تم میرے ساتھ چلو تو سہی نا ان سے ملنے میں نہیں جاؤں گا مجھے مزید بیزت نہیں ہونا اس گھر میں ایسے تو نہ کرو یار اتنی عرصے کے بعد تو آئے ہو بھائی اممہ جی تمہیں منانے آنا چاہتی تھی بیمار ہیں چل کر نہیں آسکتی کیا ہوا اممہ جی کو بس تمہیں یاد کرتے کرتے بیمار پڑھ گئے پستر سے نہیں اٹھ سکتی ڈاکٹر نے منع کیا ہے بہتر ہے کہ تم ان سے مل لو جا کر لو بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے میں بلکہ اممہ کے جوڑے ہوئے ہاتھ ہی سمجھو بھائی میرے شرمندہ نہ کریں پلیز وہ میری بھی ماں ہے لیکن ایک سچ تو انہیں بولنا ہی پڑھے گا جا میں پہنچا ہوں گا اکیلا سارا ہم دوست ہیں نا چین ایم میں تم سے دلی دل میں محبت کرتا تھا لیکن تم میری دوست تھی اچھی دوست اور یاد ہے تم پر فرض ہو جاتا تھا میرے پاس آنا جب بھی میں تمہیں بلایا کرتا تھا اور تم آ کر مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی آج دادی نے یہ کہہ دیا آج اببہ نے یہ تانہ بھارا آج چھوٹی امی نے مجھے کس طرح تانگ کیا اور یہ سب بتاتے بتاتے تم رو پڑتی تھی اور مجھ سے تمہارا رونا ہرگز برداش نہیں ہوتا تھا اور پھر پھر میں جان بوچ کر بے سورا گانے لگتا تھا تاکہ تم ہس دو اور اسی ہسنے اور رونے میں ہم سب کچھ کہہ جاتے تھے اور اب جب سب بتانے کی باری آئی تو تم کیوں تاغہ دے گئی مہم مجھے جانا ہے کوئی میرا شبدت سے انتظار کر رہا ہے کون ہے ایک جس کے ساتھ آج جان کی بازی ہے گنب کہاں جان خود کو ازمانے تمہیں جا ازمان کر دیکھ لیا تم تو پوری نہیں اتری لیکن مجھے خود کو ثابت کرنا ہے دین پلیز مت جائیں مجھ مت روکو سای ورنہ میرا حاصلہ ٹوٹ جائے گا اور آج میں ہارنا نہیں چاہتا میرا حاصلہ ٹ fragrance موسیقی گیٹ نمیٹس آ رہا گیا ہے جی سر ٹھیک ہے بس یہیں روپ تو سر یہاں ہاں اور تم گھر جاؤ سر آپ یہاں کیوں اتر رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں جا جانے بس مجھے یہیں جانا تھا تم جاؤ میں آ جاؤ کہاں جا سکتا ہے ازگر تمہیں معلوم ہے نین کہاں گیا ہے تمہیں بتا کے گیا ہے نہیں نہیں کیوں کیا ہوا میں تو خود ابھی آیا ہوں وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے عجیب سی باتیں کر رہے تھے کچھ تو غلط ہے کچھ نہیں ہوگا اسے نین ہے سب کی خبر رکھتا ہے چلو میں اسے کال کر لیتا ہوں ان کا فون آف آ رہا ہے کس کے ساتھ گیا تھا فرید وہ تو جاتے ہی فرید کے ساتھ ہیں فرید فرید جی پیغم سہبہ نین کہاں ہے خواہ ساتھ گیا تھا اور وہ بہا رہے تو تم گھر پہ کیا کر رہے ہو جی تو جی انہوں نے واپس پیش دیا تھا لیکن وہ ہے کہاں کس جگہ مجھے تو نہیں پتا جی نہیں پتا وہ کہاں ہے فرید تمہارے ساتھ گیا تھا جی پر فرید تم جانتے ہو نین دیکھ نہیں سکتا تم اسے کہاں چھول آئے سجی وہ تو سٹاپ پر ادھر گئے تھے سٹاپ پر کیوں کسی نے ان کو وہاں سے پک کرنا تھا تم نے دیکھا نین کس کے ساتھ گئے تھے نہیں جی انہوں نے مجھے جانے کو کہا میں آ گیا پھو پھو نین کسی مشکل میں میں جانتی ہوں وہ کسی مشکل میں ہاں تو پریشان آ جائے گا وہ کچھ نہیں ہوگا اسے کہیں نہات نہات کا اس میں کیا لینا دینا آپ اسے نہیں جانتے وہ چھپ نہیں بیٹھ سکتا وہ مجھے نین کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا کہیں وہ کچھ کرنا دے آپا کچھ دیر نین کا انتظار کر لیتا پھر میں خود جا کے نیات سے بات کروں گا اتنی ہی عزت کی امید تھی تم سے نیات تو اور گیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم نین میر ہم کہ اپنے رقیب کو میں میز پر بٹھا کر اسے پاؤنڈ ہو کر رہی ہیں تو مجھے اپنا رقیب سمجھتے ہیں کچھ کیونکہ تم میرے اور سائرہ کے بیچ میں آگا مگر میرے اور سائرہ کے بیچ میں تو تم آئے میں آگا وہ مجھ سے پیار کرتی کامہ خیالی ہے سماری یار وہ مجھ سے کرتی اچھا ایک اندھے سے الگ کون پیار کرتی اندھے کون تم اور کون اندھے کون یہ ابھی ثابت ہوا نہیں ہے اچھا وہ تمہارے ساتھ رہنے کے باوجود چپ چپ کے مجھ سے نلپی رہی نہیں مجھے تم سے بچاتی رہی میرے ساتھ رہی اور تمہارے پاس کیا ہے ہاں صرف یہ کہ میرے پاس سائرہ ہے کیونکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود سائرہ نین کے گھر پر ہے نین کے پاس تمہاری تو کبھی نہیں وہ وہ میری ہے اس پر شرط لگی آج اگر میں اندھا ہو کر بھی اندھا ثابت نہیں ہوتا تو سائرہ میری ہے چاچو آپ جائیں آپ پولیس ٹیچن جا کے نین کا پتہ لگائیں پلیس پر بیٹا ایف آئی آر کس کے خلاف کا ٹائم نیہات کے خلاف اور کس کے اور اگر نین وہاں ملا تو دیکھو نین کے کسی دوست کو نہیں بتا اس کے بارے میں نین گھر بھی کسی کو بتا کر نہیں گیا اور وہ اپنی مرضی سے اس ٹاپ تک گیا ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ اسے کوئی آقوا کر کے لے کے نہیں گیا ہے پھر میں محسوس کر سکتی ہوں کہ نین کسی بہت بڑی تکلیف میں کہیں بھاز گیا وہ اس گھر رات کے نو بچ گئے ہیں اور نین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا پولیس میں کمپلین کروا دیئے بلک ڈھونڈ رہے اسے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ابھی نہ بتائے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں پپو یہ سب نے ہاتھ کا کیادر ہے وہ ہی نین کو لے کر گیا ہے وہ وہ مجھے جینے نہیں دے گا وہ مجھے تکلیف بچانے کے لیے نین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ماں نین؟ 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 نین یہ سب کیا ہوا ہے کس نے کیا یہ؟ سب سے پہلے آپ اسما خالا کو فون کریں پہلے بتاؤ تو سہی کہ ہوا کیا ہے میں نے کہا نہ فون کریں اسما خالا کو اچھا میں کرتی ہوں مجھے اٹھا هذه مجھے اٹھا کیا ہے فون؟ ہلو نین سب خیریت ہے نا؟ اسمہ خالہ فروخ خالو سے بات کریں انگلیز نین کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا خالہ برائے مہربانی آپ فروخ خالو سے بات کریں گے فروخ؟ فروخ جلدی سے آئیے نین کا فون ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہے چلدی آئیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہے چلدی بات کرنے چاہ رہے ہیں ہلو؟ فروخ خالو نیہات نے نیہات نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے چیلنج کرے گا؟ مجھے چیلنج کرے گا؟ مجھے چیلنج کرے گا؟ آج آج میں تجھے اتنا ہماروں گا کہ تم مرس چاہ گا؟ اور پھر شہرہ کو میرا ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا؟ مجھے چیلنج کرے گا؟ دیکھ سکتے تو؟ لیکن میں میں دیکھ سکتا ہوں تجھے مرتا ہوں ابھی دیکھوں گا میں بچا سکتے اپنے اوگے مجھ سے دو بچا سکتے بچا سکتے تخلا کو مجھ سے چینے گا؟ جان سے مار دوں گا؟ مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ کیا؟ بچا دیکھ سکتا ہوں بچا کن اور بچا مختلف کیل سکتا ہے تو بہت گراو میں دے ہاتھ تو سارا کے قابل لائی ہے میں تو سارا کے قابل لائی ہے بنا کس کی ہے سارا پولنے ہاتھ بہت پتاؤ بہت پتاؤ کون ہے اندھا تو میں نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے میں نے اسے ایمبلنس میں بھیج دیا ہے اب وہ زندہ ہے کیا مر گیا اے پلیز آپ جا کر چیک کر لیں نین بات تو سنو نین فروک بتائیں تو سید خوبات کیا ہے نیہات نیہات کو کیا ہوا ہے میں نہ جانوں میں نہ جانوں